وزیراعظم نے کراچی نیوکلئر پاور پلانٹ یونٹو کا افتتاح کر دیا عمران خان ورچول تقریب سے خطاب کہا جب طاقتور کو آپ پانون کے نیچے نہیں لاتے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا چین نے سوہ چار سو منسٹری لیول کے لوگوں کو کرپشن میں سزا دی ہم چھوٹے لوگوں کو پکڑتے ہیں جب اوپر کے سطح پر ہاتھ ڈالتے ہیں تب کرپشن کم ہوتی ہے چین کے ساتھ آگے تعاون اور بھی بڑھتا جائے گا جس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا پاکستان کا ہماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقوم وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا ٹوئیٹ کہا جنگ بندی فلسطین میں مستقل امن کی جانے پہلا خدم ہو سکتی ہے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا مسئلہ فلسطین کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور دو ریاستی حل سے حل کیا جا سکتا ہے لوگوں کی پوسٹ ویڈیوز نے عالمی دنیا کو ہلا کر رکھ لیا شاہ محمود اور سعودی حمن سب کی ملاقات دو طرف تعلقات اور فلسطین کی صورتحال پر تباہت لے خیال امریکہ برطانیہ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا بھی جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم صدر جبائیدن نے کہا کارروائی میں بچوں سمیت قیمتی جانوں کا زیاء علمیہ ہیں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو سلامتی اور امن کے ساتھ جینے کا حق ہے برطانیہ وزیر خارجہ جومیک راپ کا کہنا ہے تمام فرحہین کو جنگ بندی کو پائدار بنانا چاہے جنرل اسمبلی جناس میں مسلم امہ کی توانہ آواز وزیر خارجہ شاہ محبود کا خطاب کہا جنگی جرائم پر اسرائیل کو قانون کے کٹہرے میں لایا چاہے سیکیورٹی کانسل اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہی وزیر خارجہ کا غزہ میں عالمی محافظ فوج تائیونات کرنے کا مطالبہ قطر کے وزیر خارجہ نے غزہ میں دادی داروں کی رسائی مانگ لی اردن کا مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل پر زور سعودی وزیر خارجہ کا تنازہ عرب ام اقدام کے تحت حل کرنے کا مشورہ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستانی ہم آواز یوم یکجہتی فلسطین پر شہر شہر ریلیاں اور مظاہرے کراچی سے خائبر تک سرزمین نقدس پر اسرائیلی جہاریت کے خلاف آواز بلند مظلوم فلسطینیوں کو اکیلہ نہ چھوڑنے کا عظم نماز جمعہ میں فلسطین کے حق میں خصوصی دعائیں کی جائیں گے حکومت اٹھارہ سال کے شہریوں کی ویکسینیشن جلد شروع کرنے کے لیے پورازم ادھر اس واردکاروں کے لیے نئے ایس او پیس جاری پاکستان آنے کے لیے بہتر گھنٹے پرانا نیگٹیو پی سی آر ٹیسٹ لازمی قرار کورونا نے زیادہ تر غریب ممالک کو متاثر کیا کم آمدنی والے ممالک کو مال استحکام کے لیے سہولیات اور پنڈز دیے جائیں وزیراعظم کا فیوچر آف ایشیا کانفرنس سے خطاب کہا کورونا وباس سے ایشیا سمی تمام ممالک کو سلامتی کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں وزیراعظم کا ویکسین کے دنیا بھر میں فوری تقسیم یقینی بنانے کا مطالبہ پنجاب میں سیاسی محول کر لاہور میں آج جہاں بیٹھے جہاں گیر ترین گروپ کا وفد آج وزیراعظم پنجاب سے ملاقات کرے گا وفد میں پارلیمانی لیڈر سعید اکبر نوانی، اجمل چیمہ، نظیر چوہان، نمان لگڑیال، عمر آف تاد شامل وفد عثمان بزدار کو تحفوزات سے آگاہ کرے گا ادھر حکومت کا پنجاب اسمبلی میں ترین گروپ کا موقع افتحمل سے سننے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان کل ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے وزیراعظم پنجاب سے ون آن ون ملاقات ہوگی عثمان بزدار ترین گروپ کے عراقین سے ملاقاتوں پر وریفنگ دیکھیں وزیراعظم عمران خان وزیراعظم کو سیاسی اور انتظامی صورتحال بارے آگاہ بھی کریں گے پاک چین صفارتی تعلقات کے ستر سال مکمل دونہ ملکوں کی قیادت کے ایک دوسرے کو خطوط وزیراعظم عمران خان نے کہا چین سے صفارتی تعلق ہماری تاریخ کا اہم حصہ ہے کورونا کے دوران پاکستان کی مدد پر چین کے شکر گزار ہیں سی پیک منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے پرازم ہیں چینی وزیراعظم نے کہا چفارتی تعلقات میں دونہ ممالک نے سیاسی باہمی اتماد معاشی تعاون اور عبامی تعلقات کو بڑھایا پی ایس سیونٹی ماتلی کا مارکہ پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا پی پی امیدوار حاجی محمد دھالی پوٹا بھاری اکثریت سے کامیاب قرار غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق حاجی محمد نے زنی انتخاب میں چھالیس ہزار تین سو چوون ووٹ حاصل کیے جی یو آئی کے مولانا گل حسن چھ ہزار چار سو پین تیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہر دعویٰ بے اثر ہر کوشش بے سمر مرغی کی بڑتی قیمتوں کو لگام نہ ڈالی جا سکے ناجائز منافع خوروں نے پورے ملک میں مرغی کے گوست کا ریٹ پانچ سو روپے فی کلو سے اوپر فکس کر دیا دالیں، سبزیاں، پھل بھی مزید مہنگے قیمتوں نے شہریوں کے ہوش اڑا دیا شہر قائد کا موسم آج بھی گرم اور مرتو گراچی میں درجہ حرارہ 37 ڈگری سنٹی گریڈ تک چانے کا امکان مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے ہوا میں نمی کا تنا سو ساٹھ فیصد تک رہے گا ادھر لاہار میں ہوایں چلنے لگیں چند مقامات پر ہلکی بارش اور تیز آندھی کی پیش گوئی اکیس مئی انیس سو ستان میں سعید انور کے ہاتھوں بھارتی باولرز کی برتناک پٹائی کا دن سابق پاکستانی بلے باز سعید انور کی بھارت کے خلاف ایک سو چورانوے رنز کی یادگار اننگز کو چوبیس سال مکمل سعید انور کی یادگار اننگز آج بھی شائع کی نے کرکٹ کے ذہنوں میں تاسا آئی سی سی اور پی سی بی کا سعید انور کی اننگز کو چوبیس سال مکمل ہونے پر خراج تحسین اور پرتگال میں ورلڈز کا ریلی کے مقابلے ایونج کے پہلے روز دنیا پھر کے ماہر ڈرائیورز نے کمان مہارت کا مظاہرہ کیا برطانوی ڈرائیور ایلفن ایونز نے اپنے ساتھی ڈرائیور سکوٹ مارٹن کے ہمراہ پہلے مرحلے میں بڑتری حاصل کر لی ملتین بسم اللہ الرحیم مسٹر یانگ کی جان چینا ایتومک اینرژی ایترین ش امیسٹرین اس پہلے ملتین نونگ برگ چین ساکرم پاکستان نیو زینفنگ مجھے سب سے پہلے تو آج خوشی ہے کہ کیٹو جو چائنہ اور پاکستان کی کوپریشن سے یہ جو کیٹو کی آج ہم اناؤگریشن کر رہے ہیں گیارہ سو میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا لیکن صرف گیارہ سو میگا وارٹ بجلی پیدا نہیں کرے گا گیارہ سو میگا وارٹ کلین انرجی پیدا کرے گا یہ ہمارے لئے اس لئے ضروری ہے پاکستان کو کیونکہ ہمارا ملک بدقسمتی سے دنیا میں وہ دس ملکوں سے ہیں جو سب سے زیادہ کلائمٹ چینج سے متاثر ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پاکستان کو وہ دس ملک ہیں جن کو سب سے زیادہ خطرہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو گلیسیز ہیں وہ پاکستان کا اسی فیصد دریاؤں کا پاکستان رہے ہیں تو ہمیں خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم اسی ریٹ پہ اگر ہم نے اس کو ریورس نہ کیا تو آگے ہمارے آنے والی نسلوں کو بہت بڑے پانی کا مسئلہ ہوگا کیونکہ ہمارا جو پانی دریاؤں ہیں اس کے اوپر ہمارا ملک سسٹین کرتا ہے ہمارا ایگری کلچر ہماری فوڈ سیکیورٹی تو اس لئے ہمارے لئے کلین انرجی بہت ضروری ہے